اسلام علیکم یہ خزار ہے اس کے بارے پاکستانی سٹاڈیز ہمارے پاکستانی سٹاڈیز چیپٹر نمبر 4 پاکستانی سٹاڈیز چیپٹر نمبر 5 امار پاس ہیسٹری کا سر سید احمد خان ہم ان کو دسکس کریں گے آج کے اس ٹاپک امار پاس چیپٹر 4 کہ ہمارے پاس بارے پاس پاکستانی سٹاڈیز سر سید احمد خان سر سید کا کام سر سید کی جو محنت ہے وہ کس طریقے سے تھی پاکستان کی دیویلپمنٹ کے اندر جو انہوں نے تحقیق چلائی تھی انسوی صدی کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سر سید احمد خان کی ارلی لائف کو سر سید احمد خان جو کہ ڈیلی میں سترہ اکٹوبر ایٹین سیونٹین کے اندر پیدا ہوئے اٹھارہ سال کی عمر تک وہ ایربیک پرشین میتھرمیٹکس اور میڈیسن کے اندر کافی زیادہ مہارت رکھ چکے ہیں ایٹین تھرٹی ایٹ کے اندر ان کے جو والد صاحبوں وہ وفاد پا جاتے ہیں لیکن سید احمد خان اس صدمے کے باوجود اپنی تعلیمی سرگریمیوں کو برقرار رکھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں جس کے بعد ایٹین فورٹی سکس کے اندر وہ دیلی کے اندر جج کے فرائید سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں ایٹین فورٹی سکس کے اندر وہ اپنی آرکیالوجی کی بک لکھتے ہیں جو اس کا نام ہوتا ہے آتراسل سنادیب یا آسارل سنادیب جو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جب جنگ ازادی ایٹین ففٹی سیون کے اندر جب جنگ کی جاتی ہے ازادی کے لیے اس وقت سید احمد خان چیف جج کے فرائید سر انجام دی رہتے ہیں بجنور کے اندر اور وہ کئی زیادہ انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بچاتے ہیں جب انگریزوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سر سید احمد خان نے انسانیت کے ناتے انگریزوں کی مدد کی اور ان کی ویمنز اور چلڈرنز کو پروٹیک کر کے رکھا تو اس چیز سے خوش ہو کر سر سید کو ایک کافی زیادہ ہیوی انکم دیتے ہیں کافی زیادہ ایک بڑا ریوارڈ دینے کی پیش کرتے ہیں لیکن سر سید احمد خان اس کو لینے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد سر سید احمد خان جنہوں چیز جسٹس لگتے ہیں مراد آباد کے اندر جس کے بعد ان کا ٹرانسفر غازی بر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ایٹین سکسی فور کے اندر ان کا مزید ٹرانسفر علیگرڈ کیا جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے کالج کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دیتے ہیں سر سید احمد خان ستائیس مارچ ایٹین نائنٹی ایٹ کو وفاد کرتے ہیں اس کے بعد بیفز جسکس کرتے ہیں کیا کیا ایسے مقصد تھے اور کیا کیا سر سید احمد خان سوچتے تھے سر سید احمد خان بہت زیادہ دل برداشت تھے مسلمانوں کی اس وقت کی پوزیشن سے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سر سید احمد خان کافی زیادہ پریشان تھے سر سید احمد خان یہ جانتے تھے کہ جیسے ہی مغل ایمپیرس کا ڈیکلائن شروع ہوا تھا جس طرح مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سوشل اور اکنومک سٹیٹس جو تھا وہ بھی بری طریقے سے گرتا جا رہا تھا نہ تو بریٹش مسلمانوں کی حقوق دینے کو تیار تھے نہ کہ مسلمانوں کو ایز ای نیشن ایکسیپٹ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ستم پہ ستم یہ کہ ہندو نے بھی مسلمانوں کا ساتھ اس وقت چھوڑنا شروع کر دیا تھا سید عمد خان یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب انگریزوں کے خلاف لڑا جائے گا لیکن اس جنگ کی ناکامی کے بعد ہندو نے کس مہارت سے بریٹش کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا اور سارا کا سارا عظم مسلمانوں کے اوپر ڈال گیا سید عمد خان یہ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے تھے کہ بریٹش مسلمانوں سے اسی لیے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک صحیح قسم کی اور ایک پختہ اور ایک بہت زیادہ نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئے انگریزوں کے لیے اور مسلمان یہ سوچنے لگے کہ انگریز صرف ایک طرح کے لٹے رہے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں انگریز کسی طرح مسلمانوں اور اس برے صغیر کے لیے ترقی کے لیے کام کبھی نہیں کر سکتے یہ صرف ایک لوٹنے کے مقصد سے اور ایک نقصان پہنچانے کے مقصد سے یہاں موجود ہے سر سید احمد خان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک مسلمان یہ بات کا اقرار نہیں کر لیں کہ بریٹش جو ہیں وہ یہاں کے حاکم ہیں اور ہر ریایہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس پہ حکمرانی کرنے والے حکمرانوں کی اطاعت کریں تو مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان سے عداوتیں چھوڑ کر ان کی احکامات کی پابندی کریں اور ان کے احکامات کو مانیں اور اسی طریقے سے مسلمان جو اپنی ایک ویلیو بنا سکتے ہیں بریٹش کی نظر سر سید مسلمانوں کا جو ایک کھویا و وقار تو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں اور یہ اس بات کبھی سر سید کو اچھی طرح علم تھا کہ مسلمان اس وقت تک اپنی کھوئی وی وقار کو کھوئی وی وقار کو واپس نہیں حاصل کر سکتے جب تک مسلمان تعلیم کے لیے آگے نہ کریں مسلمان اپنی حالت کو کبھی بھی سوار نہیں سکتے جب تک مسلمان جدید تعلیم کو نہ سیکھ اس کے بعد ہمارے پاس سیس سوالت ہے کہ علیگر موومنٹ بلاخر ہے کیا علیگر موومنٹ بیسیکلی علیگر تحریک وہ تعلیمی تحریک تھی جو کہ سید احمد خان نے انیسوی صدی میں اسٹارٹ کی جنگ آزادی میں جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون کی ناکامی کے بعد جس طریقے سے ہندو نے مکاری سے بریٹش کے سامنے مسلمانوں کا جو ایک کیریکٹر خلاف لڑا جائے اس وقت سے بریٹش کے دل پہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت نفرت بڑ گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بریٹش اب مسلمانوں پہ کسی قسم کا بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے ساتھ ساتھ بریٹش نے یہ پالیسی اپنائی کہ مسلمانوں کو اب دبایا جائے گا ان پر مزید ظلم بڑھایا جائے گا جس کے نتیجے میں جب مسلمان اپنے بڑے لیڈرز پر ظلم و ستم ہوتا دیکھیں گے تو وہ آئندہ کبھی بھی ہمارے خلاف سر نہیں اٹھائیں گے بریٹش نے اس پالیسی پر نمبر کرتے ہوئے کئی مسلمان لیڈرز کو پکڑا کئی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے اور کئی کو سریعام پھانسی لگا دیا ایک تو مسلمان جس طریقے سے زوال کے شکار ہوتے جا رہے تھے اس کے بعد مسلمانوں کے اپنے اوپر ایک ظلم یہ کیا کہ مسلمانوں نے جدید تعلیم کو اپنانے سے منع کر دیا وجہ کچھ اور نہیں وجہ صرف یہی تھی کہ یہ تعلیم جو ہے جدید تعلیم جس کو سائنس کہنے سائنس جو ہے وہ بریٹش کی ایجاد ہے بریٹش کے لائے وہ ایک علم ہے تو ہم بریٹش سے اس حد تک نفرت کریں گے کہ اس کے لائے علم کو بھی ہم حاصل نہیں کریں گے مسلمان جو بریٹش سے نفرت کرتے تھے ان کو ایک طریقے سے انگریزی زبان سے بھی سخت نفرت ہو گئی مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم انگریز سے جوڑی ہر چیز سے کافی میل تک دور رہیں گے اور ہم انگریزوں کے لائف علوم تک وہ حاصل نہیں کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید کا کیا کردار تھا اس ایڈوکیشن علی گرڈ موومنٹ کے اندر ایڈوکیشنل جو تحریک تھی علی گرڈ کی اس کے اندر سرسید کا کیا کردار سرسید یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مسلمان جب تک تعلیم کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اور خاص کر موڈرن نالج موڈرن ایڈوکیشن جدید تعلیم جب تک حاصل نہیں کریں گے تو مسلمان کبھی بھی اپنی گرتیوی حالت کو صدھار نہیں سکیں گے تعلیمی وہ واحد چیز ہے جس کو حاصل کر کے مسلمان ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی ایک ویڈیو اور اپنے سکھا منوا سکتے ہیں مسلمان جو مسلسل ایک تردید کرتے جا رہے تھے اور منع کر رہے تھے موڈرن ایڈوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تین بڑی مقاصد تھے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم انگریزوں کے لائے ہوئے تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے اسلامی لرننگ کے خلاف ہو اور یہ ہمارے اسلامی لرننگ کو پھر ہماری نظر میں کہیں ادنا بنانے کی سازش تو نہیں ہے یا انہوں نے دوسری چیز یہ سوچ رکھی تھی کہ یہ ہمارے اوپر انگریزوں کی طرف سے لائے گئے ایک وہ تعلیم نظام ہے جس کو حاصل کر کے ہم انگریزوں کی غلامی میں مزید چلے جائیں گے تیسری بات یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ انگریزوں کا لائے ہوا علم اگر ہم حاصل کریں گے تو کہیں ہمارے مذہب کے خلاف نہ اور ہمارے مذہب کو ہمیں اپنے مذہب میں پیچھے نہ کر دیں تو یہ ساری جو مس کانسپٹ تھی مسلمانوں کے دماغ میں گھوم رہی جئے جس کی وجہ سے مسلمان کتے کسی صورت پر تیار نہیں ہو رہے تھے کہ وہ انگریز کو اور جو موڈرن ایڈوکیشن اس کو حاصل کر سکتے سید احمد خان نے بلاکر مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک بدگمانتی اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لائے ہوئے جو تعلیم ہیں انگریزوں کی طرف سے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اس کو حاصل کر کے اپنی گرتیوی حالت پر سنبھال سکتے جب تک تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تم کوئی ایسے کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے تمہارا جو ایک جو تمہارا سٹیٹس ہے وہ بریٹش کی نظر میں بڑھ سکے تو یہ لازم ہے کہ تمہیں تعلیم کی طرف کافی زیادہ زور دینا پڑے گا اس کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے سرسید کی جو اس تحریک کے اندر خدمات اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس فارسی مدرسہ ہے جو مرادہ باد کے اندر ایٹین ففٹی نائن میں کائن کیا گیا یہ سرسید کی ایڈوکیشنل سٹرگل کے اندر سرسید کی اس تعلیم تحریک کے اندر سب سے پہلی کی تھی اس مدرسے کے اندر نہ صرف عربی بلکہ انگلیش کی تعلیم مسلمانوں کے بچوں کو پی جاتی تھی اس کے بعد وکٹوریا سکول جو کہ غازی پور میں قائم ہوا تھا غازی پور کے اندر سرسید نے اپنا ایک موڈرن وکٹوریا سکول قائم کیا اس سکول کے اندر پانچ قسم کی زبانیں پڑھائی جاتی نہیں جس میں انگلیش اردو ایرابک پرشن اور سنسکریٹ تھی اس کے بعد سرسید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی 1863 میں غازی پور جس میں سرسید نے کافی زیادہ ترجمہ کیا اور جو جنرلز بنائے اور کتاب تحریر کی اردو اور انگلیش دونوں کے جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کتابوں کا ترجمہ کیا جائے انگلیش پرشن اور ارابک زبان کی کتاب جو ہیں ان کو اردو زبان میں کنورٹ کیا جائے جا کہ مسلمان ان کو آرام سے سمجھیں اور ایک کونسپ جو ان کتابوں کے اندر بتائے گیا وہ مسلمان اپنے ذہن کے اندر داخل کر سکے اس کے بعد سرسید نے علیگر انسٹیٹیوٹ کے رسالہ نکالا جس کا سارا مقصد یہ تھا کہ مسلمان وں تک انفورمیشن پہنچائی جائے جس کے اندر اینشن اور موڈرن سائنس اگری کلچر کا جو کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان تک پہنچائی جائے اس کے بعد تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا سرسید احمد خان کا چوبیس دسمبر ایٹین سیونٹی سکس کے اندر انہوں نے شائعر کیا جس کے اندر سرسید احمد خان نے یہ واضح تحریر کیا کہ مسلمان اس بات پر اب امادہ ہو چکے ہیں کہ وہ اس ایڈوکیشن سسٹم کو ایکسیپٹ کریں گے اب وہ تعلیم کو فروغ دیں گے اور تعلیم کی طرف بڑھیں گے اور اس تعلیم میدانوں میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے جس کے بعد اس میگزین کا ایک اور کام تھا جس نے اردو لینگویج کو کافی زیادہ پاپولر کرنا شروع کیا کچھ علماؤ نے اس وقت کریٹسزم کیا کہ ہمیں شاید اس تعلیم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے اس وقت بھی کچھ تنازع رہتے اس وقت بھی کچھ مست انڈرسٹیننگ رہی تھی علماؤ اور سرسید کے بیچ اس کے بعد ہمارا محمد انگلی اوریونٹل کالج جو اڑی گر سے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کو جدید تعلیم سکھائے اور مسلمانوں کو کئی زیادہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے اور ان کو گرائچویٹ کر رہے 1869 کے اندر سید احمد خان انگلینڈ گئے جہاں جا کے انہوں نے یونیورسٹی سسٹم کو کیا کہ کس طریقے سے وہاں تعلیم سرگرمی کرای جاتی ہیں کس طریقے سے وہاں ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو سمجھ سکیں اور یہاں پر لکھر انپلیمنٹ کر سکیں سید احمد خان آکس فورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹی سے کافی زیادہ امپریسٹ تھے اور دل میں یہ خوائش تھی کہ اسی ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر وہ ایک ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائیں گے برے صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیکن جب سید واپس آئے اس زائم کے ساتھ تو اس وقت ریسورس کافی زیادہ کم تھی اور یہ پاسبل نہیں تھا کہ فوراں ہی ایک بڑے انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے تو سید احمد خان نے اپنے خواب کی تعبیر چھوٹے لیول سے کرنے سٹارٹ کر دی جس طریقے سے فارسی مدرسہ قائم کیا گیا اس کے بعد وکٹوریا سکول قائم کیا گیا جس کے دو سال بعد آٹھ جنوری ایٹین سیونٹی سیون کو محمد انگلیو اورینٹل کالیج جو ہے وہ اناؤگریٹ کیا گیا یہ کالیج نہ صرف کالیج تا بلکہ ایک ہوسٹل کے خدمات بھی سرانجام دے رہا تھا جو کہ دور دراز سے مسلمان آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنے کے جگہ بھی تھے اور ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ تھی بہت بڑی بڑی نامور مسلمانوں کی شخصیات جیسے مولانا شبدی نوا محسن الملک مولانا زفر علی خان مولانا محمد علی جہور بھی اپنی خدمات سرانجام دے دے رہے اس کے بعد انیس سو بیس کے اندر یہ جو کالیج ہے یہ کنورٹ کر دی گئے ایک یونیورسٹی کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس محمد ایڈیوکیشنل کانفرنس یہ کانفرنس ہر سال منتق کی جاتی تھی جس کے اندر ایڈیوکیشنل پرابلم مسلمانوں کی اور یہ مسلمانوں کو کیسے اکسایا جائے کہ موڈرن ایڈیوکیشن حاصل کر ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہی مسلم لیگ کے قیام کے اندر مسلم لیگ کی جو سب سے پہلی جو ایک عمارت کی اندر جو سب سے پہلے جو برک رکھا گیا جو اینٹ رکھی گئی ہم محمد ایڈیوکیشنل کانفرنس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اینٹ تھی سید احمد خان کی علیگر موومنٹ ایک کارگر ثابت کہی کہ مسلمانوں کو ان کے جینے کا مقصد دوبارہ یاد دلایا کی سید احمد خان کی اس موومنٹ نے مسلمانوں کو نہ صرف ایک بوسٹ اپ کیا بلکہ ان کو صحیح راہ پر بھی لے کے آئی اور مسلمانوں نے جو چیز ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس ایڈوکیشن سسٹم کو اکسپ کرنے کے تیار نہیں تھے سسید احمد خان کی اس تحریک نے ان کے سامنے وہ چیزیں واضح کر دی کہ کس طریقے سے وہ اس ایڈوکیشن کو حاصل کرنے کے بات سرک پرو ہو سکتے سرسید اینی خدمات کی وجہ سے برے سریع مسلمان ان کو پروفٹ آف ایڈوکیشن ٹائٹل سے بھی نواز دے سو دیس ایڈوکیشن سرسید احمد خان جس میں ہم نے دسکس کیا کانفرنس کو امی او کالیج کو سرسید کی خدمات کو ہمیں اپنے جو ریمیننگ پارٹ کو دسکس کریں گے سرسید پارٹ دنگ تینک موسیقی